ہاں جی اب بتائیں لیکن وہ تو وہ پوائنٹ تو گھومے گا نا وہ اینگل کے ساتھ گھومے گا وہ پوائنٹ جی 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 تو ایک دائرہ ہم بنا کے دائرہ بنا کے اور وہاں سے نہیں اینگل تو ہمیں سب سے پہلے لینا پڑے گا نا یہاں پہ کوئی نہ کوئی کمانڈ تو ہوگی ایسی پولر اور لوکس پرپینڈکولر لائن پیرلل لائن اینگل بائی سیکٹر ٹینجنٹس نہیں یہ جی بات ہے یہ ہاں یہاں پر بھی نہیں دائرہ بنا کے آپ وہ کر سکتے ہیں دائرہ گروہ بنائے تو وہ اس کو تھرو پوائنٹ ہو تو پوائنٹ کو آپ کم اور چھوٹ بڑا کر کے انگل چاہے جو ہو جائے گا نہیں لیکن انگل کو ہم نے ویریبل بنانا ہے نا وہ پوائنٹ بیسیکلی انگل کا کام کرنا شروع کر دے گا جو سیکنڈ پوائنٹ ہوگا آچھا تو میں دائرہ کہاں پہ لگاؤں دائرہ آپ یہ بلو والی سی والی لائن پہ نیچے گلینٹ پہ لگا دیں نیچے ایک اور پلین بناوں پلین پلین بنا نہیں کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے صرف آپ وہ ایک بلو لائن پہ رکھے اس کو بلو لائن پہ رکھے ایک پوائنٹ پہ کر دیں دائرہ بنا دو ہاں جی اچھا یہ بی پوائنٹ لگا دیئے میں نے اور یہ میں لائن پہ لگایا ہوا تھا تو میں ایک پوائنٹ میں یہاں پہ لگا رہتا ہوں پوائنٹ اون اوبجیکٹ تو پہ اور اس پر میں دائرہ لگا رہتا ہوں یہ میں دائرہ لگا سکتا ہوں یہاں سے اور یہ یہ کیا ہوا میں نے ایکسز سیلیکٹ کیا تھا اور پھر بی پوائنٹ سیلیکٹ کیا تھا یہ دائرہ بننا چاہیے سرکل آہ زیڈ ایکسز بی یہ یہ آنا آنا تو چاہیے یہ دائرہ آہ 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 اس کا دائرہ کہیں آہ 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 آ پوائنٹ یہ وی ہے یہ وی ہے وی ہے نا نہیں یہ یہ سرکل کہہ رہا ہے اس کو تو اس کو یہ سرکل کہہ رہا ہے زیڈ ایکسز اچھا ہاں چونکہ بی پہ لگایا ہے ہم نے تو جب ہی اس کو دیکھیں نا ہاں ٹھیک بات ہے بی پہ تو لگائیں گے تو اس کا ڈائیمیٹر زیرو ہی ہوگا نا ہمیں پہلے پہلے ایک پلین یہاں بنانی پڑے گی اس پلین کی اوپر رکھنا پڑے گا اس کو نا پوائنٹ کو ٹھیک ہے نا ہم نیچے لگا دیتے ہیں تیرا زیڈ ایکل ٹو زیرو زیڈ ایکل ٹو زیرو یہ پلین بن گئی اور اب ہم یہاں پر یہ سرکل یہ سرکل میں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اب پوائنٹ لگاتا ہوں اور پور پہ اور اب میں یہاں سے دائرے کی کمانڈ استعمال کرتا ہوں اب ٹھیک ہو جائے گا یہ اور یہ یہ دیکھیں دائرہ لگ گیا ہاں جی اب بتائیں ابھی وہ یہ جو ای والا پوائنٹ ہے اس کو اگر وریابل بنا دیں تو پھر کھو سکتا کچھ ہو جائے ای والا پوائنٹ تو وہ تو پھر دائرہ ای والا پوائنٹ کو وریابل بنا دیں تو اس سے انگل چینج ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ ای اور سی کا انگل چینج ہوتا رہے ہیں لیکن یہ اس کو پھر اس کا مطلب دائرہ کی ک میں آڈ جو ہے وہ ہمیں دیری پڑے گی سیکل وچ سینٹر ریڈیس آن ڈائریکشن والا سینٹر تو اس کو ہم نے دے دی ہے لیکن ریڈیس ہمیں سکا ہوں ۔ ٹچ میرے رنج کر سکتے ہیں ریڈیس چینج کر دیں گے نا ہم ہاں ریڈیس چینج کر لیں ہاں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہم ختم کر دیتے ہیں سرکل اور ہم یہ والی کمانڈ استعمال کرتے ہیں سرکل ویڈ سینٹر سرکل ویڈ سینٹر اچھا ہاں پہلے وہ تو بنا لیں نا ایک ہم کیا ہے یہاں پہ ہاں نہیں یہ یہاں پہ ہے ہمارا سلائیڈر سلائیڈر سے ہم بھی بنا لیتے ہیں سلائیڈر ٹھیک ہے اس کو زیڑو سے لے کے ہاں ون سے لے کے اور فائیو تک رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا اب ہم یہاں پر دائرے کی کمانڈ استعمال کرتے ہیں جس میں سینٹر 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 پوائنٹ بھی لگانا پہ نہیں سینٹر پوائنٹ تو یہاں سے کلک ہو جائے گا نہیں ہوگا کلک سینٹر پوائنٹ لگانا پڑے گا اس کا یہ ایف پوائنٹ جو ہے اس کو ہم سینٹر پہ لے آتے ہیں یہاں پہ لیے ہے یہ سینٹر پوائنٹ آگیا نا ٹھیک ہے ہاں جی اب ہم آ یہ سرکل سینٹر ویڈ سینٹر ریڈیس سینٹر سینٹر ریڈیس آ بی ہے اور ایکسیز نہیں یہ نہیں چل رہا ہاں این ڈیریکشن سینٹر ویڈز ریڈیس یہ دوبارہ میں کر کے دیکھتا ہوں سینٹر سینٹر ویڈ ریڈیس ریڈیس بی 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 اوکے اور یہ نہیں اُلٹا ہو یہ بن گیا ہمیں دوسرے ایکسس پر بنانا چاہیئی تھا ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ دوبارہ سے یہی کمانڈ استعمال کرنے پڑے گی سینٹر ریڈیس آر ریڈیس بی ریڈیس بی اور اور نہیں اس طرح اس کے فوراں بعد ہمیں سینٹر کیا ہے جی اس میں کمانڈ سینٹر سفیر سینٹر یہ تو سفیر بنا رہا ہے نینی وہ پیچھے ہے سرکل پیچھے ہے اسے وہ مینیو سرکل پیچھے ہے یہ لیکن وہ آپ پہلے تھری ڈی پیج کلک کر لیں یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ ہے ہاں سرکل بچ سینٹر ریڈیس اینڈ ڈیریکشن ڈیریکشن تو ہم نے اوپر کی لی بھی ہے سینٹر ریڈیس ڈیریکشن 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 لے رہا نا ایف پوائنٹ کی نہیں ہے وہ سی پوائنٹ پہ آپ بنائیں سی پوائنٹ پہ سی پوائنٹ بنائیں سی پوائنٹ ہاں سی پوائنٹ اوپر ہے کلک کریں سی پوائنٹ پہ بی لکھیں بی اوکے آئی کوئی نہیں آگیا دیکھیں یہ اس ڈیریکشن میں کیوں بنا رہا ہے یہ ڈیریکشن پھر اس کی سی پوائنٹ کی کیا ڈیریکشن ہے ڈیریکشن پوائنٹ کی تو ڈیریکشن کوئی نہیں ہوتی نا نہیں وہ سی کو موو کریں گے تو وہ سی سی پوائنٹ میں موو ہوگا سی تو آپ موو ہوگا یہ دیکھیں سی پوائنٹ جو ہے وہ موو ہوتا ہے اوپر نیچے ہاں اوپر نیچے اور وہ اوپر نیچے کی طرف سرکل بنا دیا اس نے اچھا تو اس کا مطلب سی پوائنٹ تو ہم نے ویسی لگایا تھا نا خود سے لگایا تھا آپ اس والے سی پہ جو پلین لگا وہاں اس پلین پہ پوائنٹ لگا لیں اس پلین پہ پوائنٹ لگا لیں اور وہاں سے سرکل بنائیں ٹرائی کیا جا سکتا ہے ہو سکتا بن جائے یا پھر ہم اس ہوریزنٹل لائن پہ لگا لیں سرکل یہاں پہ ہوریزنٹل لائن ہاں جی وہ کیسے درو کریں ہم ہوریزنٹل لائن یہاں پہ یہاں پہ ہوریزنٹل لائن درو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا پرپینڈکولر لائن آ جائے گی پرپینڈکولر ہاں ٹھیک ہے یہاں سے پرپینڈکولر لائن دو پوائنٹ سے ایک پوائنٹ یہ ہو گیا چار اور ایک پوائنٹ یہ ہو گیا چار اب یہاں سے ہم پرپینڈکولر اس کی اوپر اور اس کی اوپر اور اس کی اوپر اور اس کی اوپر اب ہم یہاں سے انٹرسیٹ لیں اس کا اور اب اس کو ہم ایک سیگمنٹ سے جوائن کر رہی تھے یہ لوگی اب باقی یہ انٹرسیکٹ پرپینڈکولر لائن پرپینڈکولر لائن اب اس کے اوپر ہم نے دائرہ لگانا سی کو اس پہ لگانا چاہیے اس پوائنٹ پہ سی یہاں نہیں ہونا چاہیے اوکے آل رائٹ یہ کیا ہو گیا ہم پرپینڈکولر لائن پرپینڈکولر لائن اور یہ سیگمنٹ میں سی کو پہلے ہتم کر دوں نیچے والے بھی ہتم کر دیں نیچے بوٹ سے ٹھیک ہو بھی ہاں اور یہ پوائنٹ بھی ہاں یہ بھی چلیں چلیں اب میں یہاں پہ سیگمنٹ لگا لیتا ہوں یہ سیگمنٹ لگ گیا اور اب اس سیگمنٹ پہ میں پوائنٹ لگاتا ہوں پوائنٹ دوں آہ سرکل ویچ سینٹر سینٹر ریڈیس بی جی بی اوکے اور یہ تو وہ ہی بن رہا ہے یہ تھوڑا چین جی بنا نہیں وہ ہی چیز بن رہی ہے وہ وہ ہم ہم نیچے اگر سرکل لگا لیں نیچے تو سرکل لگ رہا ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر تو سرکل لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں لگاتا ہوں یہاں پہ یہ نہیں یہ اور جس کے بعد پھر آہ یہ تو ریڈیس بی آہ یہ تو لگ گیا دیکھیں یہ نیچے والا نیچے والا تو سرکل لگ گیا ہے اس کی آپ اس پوائنٹ کو موف کریں جی پوائنٹ کو وہ جو ایف پوائنٹ ہے وہ اس کو ایف پوائنٹ کو موف کریں توڑا سا ہوں ایف پوائنٹ کون سا ہے وہ اس کے سینٹر میں نیچے جو سینٹر میں ہے ایف پوائنٹ کو موف کروں یہ جو ہے ایف پوائنٹ ہاں ایف پوائنٹ کو موف کروں گا تو یہ سرکل ہاں یہ ہمیں گرین لائن پہ لگانا ہے گرین لائن پہ ٹھیک ہے ہم اوپر کے پوائنٹ کو یہاں اس سے موف کر دیتے ہیں اس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم نے اینگل ہی چینج کرنا ہے نو ہاں چلیں ٹھیک ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن وہ اینگل ہمیں اس کی ویلیو ہمیں پتا نہیں ہوگی ہاں وہ نہیں پتا ہوگی لیکن وہ معلوم کر نہیں ہوتا کی جا سکتی ہے ٹرائنگل بنا کے ہاں لیکن اینگل سے ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوگا ہاں یہاں پہ تو کوئی کمانڈیس ہی نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں یہاں پہ بھی انٹرسیکٹو سرفیسز نہیں یہاں پہ سرکلر آرک کنرورا تو میں اب یہاں سیگمنٹ کو اس سے کنیکٹ کر دوں کسی ایک پوائنٹ سے کنیکٹ کردوں یہاں پہ یہ یہ پوائنٹ جو آیا ہے کہ اس کو منزل کر دوں تو وہ یہی نا مجھے پہلے پوائنٹ لگانا چاہیے تھا یہاں پہ مجھے پوائنٹ لگانا چاہیے تھا یہاں پہ مجھے پوائنٹ لگانا چاہیے تھا سیکمنٹ کے ساتھ اب یہ چل تو پڑے گا لیکن مجھے یہ انگل پتہ بھی چل جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو انگل کو پیرامیٹر بنانا چاہیے تھا اب یہ کون سا پوائنٹ ہے یہ کون سا پوائنٹ ہے یہ ہاں اس کو میں اگر چلاوں گا تو یہ چل پڑے گا یہ دیکھیں ابھی بی کو موف کریں بی کو موف کروں ہاں تو انگل چینج ہو جائے گا بی کو موف کرنے سے بی کو موف کرنے سے ہاں انگل چینج ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات یہی کہنا چاہتے ہیں آپ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس انگل کو ریٹ تو نہیں کر سکتا نا ریٹ کروں گا فارمولے میں تو نہیں ڈال سکتا نا ڈال سکتے ہیں آپ کی کیسے ہائٹ آپ کو بتا ہے اس کی ہائٹ آٹ ہے اور یہ وہ ہائپ آٹ نیوز ہے اور اس کی وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سیگمنٹ ایف ون ہے ایف ون کی کسی بھی وقت آپ لمبائی اس کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے کر کے نکال لیں مطلب یہ کہ انگل جو ہے وہ ہم تو اس طرح تو ہم پہلے بھی کر سکتے تھے ہاں کہ پوائنٹ ڈالتے وقت ہم اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فارمولا ہمارے پاس یہ ہو کہ جس ریٹ سے یہ موف کر رہا ہے نا اومیگا اومیگا اس کی ویلیو ہو ہمارے پاس تینوں چیزیں ہائٹ بھی ہے اس کی بیس بھی ہے بیس جو ہے وہ اس کا ریٹس ہے وہ بیس ہے اس کی اور ہائٹ اس کی ایٹ ہے اور سیگمنٹ ایف ون کی وہ نکالیں تو ہمارے پاس تینوں لنٹس ہیں ہماری جو اس کی لنٹ ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جب میں اس کو بی کو چینج کرتا ہوں نا تو وہ چینج ہو جاتی ہے وہ تو ہوگی نا وہ تو دو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نا پھر تو بیس بھی چینج ہو جائے گا اس کو اوپر اوپ جانا چاہیے نا چاہیے نا چاہیے اب مجھے سمجھ آ گئی اب میں کر لوں گا ٹھیک ہے جی ٹھیک 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 ٹھیک